بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے نشان حیدر حاصل کرنے والے پاک آرمی کے جری جوان سوار محمد حسین جناب سوار محمد حسین جنجوہ اٹھارہ جون انیس سو انچاس کو زلہ راول پنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش جس کا نام اب تبدیل کر کے شہید کی مناسبت سے ڈھوک محمد حسین جنجوہ اور نشان حیدر کے نام سے موسم کی جا چکی ہے آپ ڈھوک پیر بخش میں پیدا ہوئے انہوں نے تین ستمبر انیس سو چھاس سٹھ کو محض سترہ سال کی کم عمری میں پاک فوج میں بطور ڈرائیور شمولیت اختیار کی اور ڈرائیور ہونے کے باوجود عملی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اگر بات کی جائے سوار محمد حسین کے کارنامے کی تو نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے جوان محمد حسین یعنی سوار محمد حسین نے انیس سو اکتر کی جنگ میں آپ کی تائناتی شکرگڑ نارووال سیکٹر میں ہوئی ان کی ڈیوٹی سپاہیوں کو گولا بارود پہنچانے کی تھی وہ خود بھی ٹینک شکن توپوں کے پاس جا کر دشمن کے ٹھکانوں کی نشان دہی کرتے جس سے بہت بڑی تعداد میں دشمن کے ٹینک تباہ ہوئے سوار محمد حسین نے اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیئے جنگ میں بے مثال جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جوان مردیس اے اس کا مقابلہ کیا اور دوران جنگ دس دسمبر انیس سو اکتر کو دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا قوم کے اس بہادر سپوت نے اپنی جان دے کر دفاع وطن کا فریضہ انجام دیا اور صرف بائیس سال کی عمر میں مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے شہید کی بہادری کے اعتراف میں انہیں آلہ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا اگر میں سوار محمد حسین کی ہسٹری دوبارہ مختصراً آپ کی خدمت میں ارز کروں تو آپ اٹھارہ جون انیس سو انچاس کو ڈھوک نشان حیدر پیدا ہوئے جو کہ یہ ڈھوک اب پہلے یہ رابلپنڈی کے اندر تھا لیکن اب ظلہ اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب میں ہے آپ نے دس دسمبر انیس سو اکتر کو بائی سال کی عمر میں زفروال شکرگڑ سیکٹر میں شہادت کے آلہ درجے کو آپ نے گلے لگایا اگر بات کی جائے آپ کی تو آپ پاک فوج میں ٹوئنٹی لانسر کے عہدے پر تھے آپ انیس سو چھہاسر سے انیس سو اکتر تک پاک آرمی کا حصہ رہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی سوار محمد حسین کی قربانی کو قبول فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ